بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک آپ کی پکار کا جواب دیں گے آپ کی پکار پر لبیک کہیں گے وہی لوگ جو کہ واقعی سنتے ہیں جو عمل کی نیت سے سنتے ہیں ہدایت کی نیت سے سنتے ہیں اور یہ جو مردے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا یہ ابو جہل بحثیت انسان مر چکا ہے یہ بحثیت حیوان زندہ ہے اس کا ضمیر مر چکا ہے یہ چلتا پھرتا ایک تازیہ ہے یہ اب حقیقت میں یہ زندہ ہے ہی نہیں یہ جو مردہ ہو چکے ہیں جن کے ضمیر مردہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا سمہ الہی رجعون اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّ اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی موڈزہ کیوں نازل نہیں ہوا قُلْ اِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ وَقَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آَيَا اینِ بِن سے کہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی موڈزہ نازل کر دے وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَبُونَ لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا موڈزہ دکھا دیا پھر بھی نہیں مانا تو پھر یہ برباد ہو جائیں گے یہ جو موڈزے کے دکھانے کے نتائج ہیں یہ اس کو نہیں جانتے اب اگر تم نے موڈزہ دیکھنا ہے تو دیکھو کیسے کیسے موڈزے ہیں کائنات میں وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار زمین میں وَلَا طَائِرِي يَتِيرُ بِجَنَا حَيْهِ اور نہیں ہے کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دونوں بازووں کے ساتھ اپنے دونوں پروں کے ساتھ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح کی بقاعدہ منظم امتیں ہیں ان کا اپنا پورا ایک نظم ہے شہد کی مکھی ہے ان کا پورا ایک نظم ہوتا ہے ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے باقی تمام مکھیاں اس کے تابع ہو کر کام کرتی ہیں وہ ڈھوٹی لگاتی ہے کہ کچھ مکھیوں نے شہد کا چھتہ تعمیر کرنا ہے کچھ مکھیوں نے شہد کے چھتے کی حفاظت پر معمول رہنا ہے کچھ مکھیاں جو جاتی ہیں اور جا کر کشید کر کر کے رس درختوں کا اور پتوں کا اور پھلوں کا اور پتوں کا اور وہ آکے شہد بناتی ہیں کچھ ہیں جو کہ انڈے دیتی ہیں تاکہ آکے افضائش نسل چل سکے اور کچھ مکھیاں ہیں کہ جو تربیت دیتی ہیں مختلف کاموں کے لیے چھتہ بنانے کے لیے اور چھتے کی حفاظت کے لیے اور جو ہے وہ کس طرح سے جا کے رس کشید کرنا ہے ایک پورا نظام ہے شہد کی مکھیوں کا کوئوں کا ایک بورا نظام ہے آپ کسی ایک کوئے کے بچے کو چھڑ کر دیکھئے کس طرح ان کا ایکہ ہوتا ہے کس طرح سارے جمع ہو جاتے ہیں اور پھر چیوٹیاں ہیں ایک پورے نظم کے تحت چلتی ہیں تو فرمایا کہ جتنی مخلوقات ہیں زمین میں یہ سب کے سب تمہاری طرح بقاعدہ پوری امت ہیں منظم انداز سے کام کرتی ہیں آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات پرندوں کے ایک ساتھ غول اڑکے جا رہے ہوتے ہیں ایک خاص فارمیشن میں جا رہے ہوتے ہیں فرمایا ما فررتنا فیل کتاب من شی ہم نے کتاب تقدیر میں کوئی چیز چھوڑی نہیں لکھنے سے ہر چیز لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو بتا ہے کہ اس نے کتنے قوے دنیا میں پیدا کر رکھے ہیں کتنی مچھلیاں پیدا کر رکھی ہیں کتنے چونٹیاں ہیں ہر ایک چیز کا پورا پورا حساب اللہ تعالیٰ لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری کرنے کا انتظام کرتا ہے اللہ رازق ہے اللہ ہر مخلوق کو رزق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے منصوب بندی کر رکھی ہے کہ کس مخلوق کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا ہے اس کی نسل کو اللہ نے آگے بڑھانا ہے اتنا بڑا نظام مرزا نہیں ہے جو کائنات میں چل رہا ہے سُمَّ اِلَا رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ اور پھر یہ تمام کے تمام جاندار اللہ کے طرف جمع کیے جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی سینگھ والی بکری نے بغیر سینگھ والی بکری کو مارا تھا تو قیامت کے دن دونوں بکریوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر وہ بغیر سینگھ والی بکری بدلہ لے گی سینگھ والی بکری سے اس کے بعد دونوں کو ختم کر دیا جائے گا وَاللَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا تو وہ لوگ جو کہ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں سُمُّ وَبُقُمُن فِي الظُّلُمَاتِ وہ حقیقت میں بیرے ہیں گنگے ہیں اور وہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں مَنْ يَشَعِ اللَّهُ يُزْلِلُ تو اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے وَمَنْ يَشَعِ اور جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اللہ تعالی اسے سیدھے راستے پر قائم کر دیتا ہے یہ نہیں کہ اللہ زبرسی گمراہ کر دیتا ہے بلکہ فَلَمَّ زَاغُوا عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ سورة صف آیت نمبر پانچ جب وہ خود ٹیڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیتا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَقِيمِ